اللہ اہبار اللہ اہبار لا الہ الا اہمالی قدس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلونہ علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محترم خواتین وزرات پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد پیام صبح میں آج کا موضوع اسلام میں مواقعات کا تصور خواتین وزرات انسانی تاریخ میں اجتماعیت کا یہ اصول دین نے دیا پہلی مرتبہ عقیدے کو قوت بنا دیا زندگی کو حسین کر دیا گیا بھائی بھائی کی بنیات پر قریب آیا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ انم الممنون اخوا اس تصور کی عملی تصویر سامنے آئی مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوتی ہے مہاجر پہنچتے ہیں مدینہ مدینہ کے افراد کو انسار کہا جاتا ہے انسار اور مہاجرین کے مابین اخوت قائم کر دی ان مہاجرین کو کی پرورش ان کی نگہ داشت یہ کون کرے گا کلمہ تیبہ کی بنیات پر دونوں قریب آئے خواتین وزرات مکہ کے لوگ تجارت پیشاں مدینہ کے لوگ زراد سے وابستہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینتالیس افراد کو جو مفسرین نے لکھا ہے پینتالیس مہاجرین اور انسار کو بھائی بھائی بنا دیا خواتین وزرات اور یہ پھر فرمایا گیا کہ چیزیں نصف ہیں نصف کا مالک میں نصف کا مالک میرا مہاجر بھائی انسار اور مہاجر قریب آئے باغات زمینیں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ افراد جن کا تعلق تجارت سے ہے یہ زراد کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے کیا کیا جائے ہم انہیں بھی زمینوں میں آدھا حصہ دیتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں لیکن انسار یہ چاہتے تھے کہ اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کریں تو ہوا یہ اور پیشکش یہ کی انہوں نے جسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا پیشکش یہ تھی کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ہماری زمینوں میں اگر آدھا حصہ انہیں نہیں مل رہا تو پیداوار جو ہوگی ان زمینوں سے آدھی ہماری ہوگی اور آدھی ان کی ہوگی خواتین و حضرات یہ تصور آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا تائیں کے خیبر غزبہ خیبر جو زمینیں لی گئی تھی اور جن پر مال آدھا آدھا ہوتا تھا اچھا اس عرصے میں مہاجرین جو تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے انہوں نے اپنی معیشت کو بحال کرنا شروع کر دیا تجارت شروع کر دی اور پھر مالی طور پر اتنے مستقام ہو گئے کہ خیبر کے واقعے کے ساتھ ہی تمام زمینیں تمام پیداوار کا حصہ واپس کر دیا اور یہ فرمایا کہ نہیں اب ہمیں ضروعت نہیں ہے یعنی دین مستقل نیچے والا ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا ایک انسان کا خواتین و حضرات وَيُوْسَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسَهِمْ وَلَوْكَانَ بَهِمْ خَسَاسَا قرآنِ کریم کی آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم رکھتے ہیں اس کا بھی ایک واقعہ ہے لیکن وہ واقعہ ہم پرگرام کے دوران بیان کریں گے کہ اس آیت کی جو وجہ نزول ہے وہ کیا ہے خواتین و حضرات آج ایک بڑا خاص پرگرام ہے اس لیے ہم نے ایک بڑے خاص مہمان کو مدعو کیا ہے اور وہ خاص مہمان ہیں ایک ایسے ادارے کے سربارہ جنہوں نے دس ہزار روپے سے موقعات کے اس تصور کو بنیاد بنا کر ادارے کی بنیاد رکھی اور ادارے کا نام اخوت دس ہزار روپے سے آغاز ہونے والا یہ ادارہ نیک نیتی کی بنیاد پر بڑھتا چلا گیا اور آج یہ الحمدللہ سمہ الحمدلللہ چھ ارب روپے اس مملکت خداداد میں رہنے بسنے والے زندگی کرنے والے افراد کی خدمت میں پیش کرتا ہے دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک اور یہ قرض قرض حسنہ کی صورت میں دیا جاتا ہے اور ایک بڑی خاص بات بہت خاص بات وہ یہ کہ جب ریکوری ہوتی ہے تو یہ مملکت جسے ہم کہتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی اس قوم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے 99.8% ریکوری کا ریشو ہے اللہ اکبر یہ ہے وہ قوم جو متحد ہو جاتی ہے تو سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا اس قوم کے خواتین وزرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں موضوع اخوت میں سورہ انفال کی آیت نمبر چوہتر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آغوا اللہ والذین آغوا ونسروا اولئیک هم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم صدق اللہ العظیم مہترین ناظرین سورہ انفال آیت نمبر چوہتر ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے صدق اللہ العظیم خوضی عزار تشریف فرما ہے مہترم ڈاکٹر موسن نقوی صاحب سب آپ سے واقف ہیں پیام سب میں تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں ہمیشہ ہم ایک بات ارس کرتے ہیں کہ اہد کا لمس موجود ہے پاکستان میں پڑھا پاکستان کے باہر پڑھا پاکستان میں پڑھایا پاکستان کے باہر پڑھایا کمپریٹیو سٹیڈیز آف ریلیجن میں آپ کا ڈاکٹریٹ ہے نورٹ کورلائنہ سے سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ایک خاص مہمان جن کا میں نے بھی عرض کیا تھا تشریف لائن لاہورڈ سے اخوت کے سربراہ مہترم ڈاکٹر امجد ساقیب صاحب خوضیر عزارات ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے مزید گفتگو یہ خود فرمائیں گے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ مجھے اس قوم پر فخر ہے کہ میں اس قوم کا فرد ہوں جس قوم میں ڈاکٹر امجد ساقیب موجود ہے یہ بتائیں گے آپ کو دیکھیں کیسے کیسے ہیرے موجود ہیں ہمارے پاس گرامین بینک میں ڈاکٹر یونس نے کام کیا مایکرو فیننسنگ لیکن سوٹ شامل تھا ڈاکٹر امجد ساقیب نے سوٹ کو نکال دیا اور کیا کارنا میں ہیں ان کے یہ انہی کی زبانی ہم سنیں گے اور الحمدللہ اس مملکت کی تعمیر میں ان کا جو ہاتھ ہے اس کو صرف سلامی کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ نے بہت مجھے مشکل میں ڈال دیا آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں میرے بارے اللہ تعالی مجھے اس کے قابل بنا ہے بہت اچھی بات ہے یہ انکسار ہے آپ کا تفصیل سے آپ سے باتیں کریں گے اور آپ کو بھی مزید مشکلات میں ڈالوں گا آپ سوالات کے ذریعے اپنے لیکن پہلے کوئی اس کمپوٹیشن میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل سوال یہ رکھا تو ہم نے آپ کی خدمت پر کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کونسی چیز ہے جس سے مدر لینے کو کہا گیا ہے صحیح جواب صبر کل ہم نے آپ کو ایک ٹب بھی دی تھی کہ یا یو اللذین آمن استہین بِالصبرِ وَالصَّلَاہِ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے گیا ہے آج کا سوال نوٹ فرمائے لیجئے اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے کا کیا نام ہے اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے کا کیا نام ہے تین آپشنز رمضان محرم یا ربی الاول صحیح جواب رمانہ فرمانے کے لیے اور ہمارے پروگرام میں براہراز شرکت کرنے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرمائے لیجئے 00921343 00980 اور 981 ہمارا ایمیل ایڈر سے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور یہ دریافت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تصور مواخات ہے جو انسانی تاریخ نے کبھی اس تصور سے آشنائی حاصل ہی نہیں کی یہ تصور ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو بھی قومیں ہیں ایسا آپ نے بھی کہا وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر نسل کی بنیاد کے اوپر اور کہنا چاہئے علاقائی بنیادوں کے اوپر زبان کے بنیاد کے اوپر وجود میں آئی ہیں اور اپنی ایک شناخت اسی حوالے سے رکھتی ہیں اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو قومیں مذہب کے نام پہ وجود میں آئی ہیں ان میں بھی یہ تفریق جو ہے رنگ و نسل کی زبان کی وہ موجود ہے اور یہ امتیازات جو ہیں وہ ان کی معاشرتی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں اسلام کا جو تصور مواخات ہے اس میں آپ جو دیکھیں ہم اس آئے مبارکہ کی کے بارے میں تھوڑی سے بات کریں گے جس میں یہ فرمایا سورہ حجرات کی آیت کہ انہم المومنون اخوا ٹھیک آپ یہ دیکھیں کہ مومن جتنے بھی ہیں کہا گیا کہ وہ سب کے سب بھائی ہیں آپ سبحان اللہ اچھا رشتہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک مومن جو ہے وہ چچا ہے دوسرا مومن جو ہے وہ بھتیجہ ہے گوئے ہے اس کا باپ ایمان لے آیا بیٹا بھی ایمان لے آیا باپ بیٹے ہیں تو ان رشتوں کے اعتبار سے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں باپ کا حق اور باپ کا فرض مختلف ہے چچا کا حق اور وہ مختلف ہے ٹھیک ہے اسی صورت سے اور مامو کا حق لے لیں اور دوسرے حقوق لے لیں لیکن بھائی جو ہے وہ دوسرے کا بھائی ہے تو یہاں اس حفظ مراتب کو بھی ختم کر کے یہ بات کہیں گے کہ بھائی دوسرے کا بھائی ہے اور بھائی اور بھائی کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برابر ہوا کرتے ہیں اس میں کوئی دوسری تفریق جائے وہ نہیں چچا بھتی جائے مامو بھانجے وہ باپ بیٹے وہ رہیں گے وہ نسبی اعتبار سے تسبیح کے دانوں میں جو پرو دیا گیا ہے اس تسبیح کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو یہ جو ہے اور پھر یہ کہ حقوق میں مساوات کا جو تصور ہے یعنی اب یہ دہرے حقوق کے بات ہوگی یعنی باپ اور بیٹے کے جو نسبی حقوق کا فرائض ہیں وہ تو ہیں لیکن بھائی کی حیثیت جو حقوق کا فرائض ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر علیہ دہ ہیں کیونکہ وہ برابری کا معاملہ ہے تو جب معاخات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس کے اوپر ہم لوگ آگے چل کے اور گفتگو کریں گے تو اس کے جہاں معاشی اور معاشتی اثرات اور سیاسی اثرات مرتب ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے کو بھائی کی طور پر ایسے قبول کیا ایسے قبول کیا کہ ہر قسم کی تفریق اور ہر قسم کا وہ جو ہے وہ مٹ گیا اور جو حقوق اور فرائض کی بنیادیں ہیں وہ اخوت کی بنیاد اخوت اس کے بنیاد بنی اور دونوں نے حقوق اور فرائض کو اس طرح سے ادا کیا کہ ایک مثالی معاشر جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں وہ وجود میں آگئے ٹھیک ہے پہلی اسلامی ریاست ریاست مدینہ دوسری اسلامی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان تِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَا وِلُوحَ بَيْنَ النَّاس قرآنِ کریم نے اشارت فرماتا ہے یہ سوال رکھوں گا میں بعد میں لیکن ریاست مدینہ سے اصول اور روشنی جو مل رہی ہے ہمیں کیا پاکستان میں نظر آ رہی ہے اور یہ نظریہ مواخات کی اس مملکتِ خداداد کو جو ہم نے اللہ سے کچھ وعدے کر کے حاصل کی تھی اس پر کتنا ہم عمل کر رہے ہیں لیکن پہلے میں ذرا بات کروں ڈاکٹر عمدی ساقیب صاحب سے ڈاکٹر صاحب اخوت کی جو بنیاد آپ نے رکھی اس کے پیچھے مواخات کا کتنا عمل تھا کتنا دخل تھا ارشاد جی ایک بھائی بات جی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے اور ڈاکٹر عمد نے فرمایا مواخات کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ مواخات جو ایک واقعہ نہیں تھا چودہ سو قبل برس قبل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کی تاقید کی تو یہ کوئی محض ایک آئیزولیٹڈ انسٹانس نہیں ہے ہماری ہسٹری میں دراصل یہ ایک نظریہ ہے ایک فلسفہ ہے اور ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے بدقسمتی سے ہم نے اس واقعے کو ایک اپنی درخشان روایت سمجھتے ہوئے تاریخ کی کتابوں میں بند کر کے الہدہ سے رکھ دیا یہ بات ہم فراموش کر گئے کہ اس کا جو اس وقت پیش کیا گیا یہ جو تصور تھا یہ ہماری ریاست ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی بنیاد ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مواخات کے اصول پر عمل کرتے ہوئے چودہ سو برس قبل کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا ان کی محرومی ان کے دکھ اور ان کی مصیبت میں انہوں نے ہاتھ بٹھایا تو آج اس عہد میں ہمیں اس عمل سے کون رو ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک تسلسل ہے ریاست مدینہ کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ان اصولوں ان نظریات کا بھی یہ تسلسل ہونا چاہیے سبحان اللہ تو اسی بنیاد پر ہم نے ہمارے دوستوں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں اگر ہم بالکل براؤڈری بات کریں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اپنی سوسائیٹی کو کہ پچاس فیصد لوگ ہیں جو متوسط ہیں خوشحال ہیں امیر ہیں اور پچاس فیصد لوگ جو کم آمدنی کے ہیں غریب ہیں یا غریب تر ہیں یا خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہیوز اور ہیوناٹس کے دو تب کے آپ کے سامنے آتے ہیں ٹھیک تو کون روکتا ہے کہ یہ جو پچاس فیصد ہے یہ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ان پچاس فیصد کو اپنے گلے سے لگائیں جو زندگی کی اسائشوں سے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہیں ٹھیک ایک شخص ایک شخص کو جس کو زیادہ توفیق ملی وہ زیادہ کو لیکن اگر ایک شخص یا ایک خاندان ایک شخص اور ایک خاندان کو اپنائیت کے اس عمل میں بنا لے اپنا حصہ بنا لے تو کیا وہ منظر جو ابھی آپ نے بتایا کہ وہ اتنے جو خاندان وہ جو اپنی ہجرت کے سفر کے بعد محرومیوں کا شکار ہو چکے تھے تو وہ اگر زندہ و تابندہ ہو گئے تو یہ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے تو یہ وہ بنیادی تصور تھا جس کو ہم نے اپنے معاشرے میں دہرانے کی کوشش کی سبحان اللہ اور پھر آپ نے دو کام کیے جو بڑے بہت یہ کمال کہیں اور نظر نہیں آتا آپ نے مانگنے والے ہاتھوں میں اضافہ نہیں کیا بلکہ آپ نے مایکرو فائننسنگ چھوٹے قرضوں کا آغاز کیا دس ہزار سے پچاس ہزار تک یہ لو اور تم ریڈی لگاؤ پان کی دکان لگاؤ جو جیس پہ میں چاہتا ہوں آپ بات کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لانت جو ہمارے مملکت پر ایک افرید بنا ہوا ہے یعنی سود آپ نے سود کو نکال لیا خواتی انظر بڑی بات ہوتی ہے ڈاکٹر یونس کی گرامین بینک کی ان کو تو نوبل پرائز بھی مل گیا ڈاکٹر انجد ساکیب صاحب نے اپنے ان لونس میں ان قرضوں سے سود کو باہر نکال دیا اور یہ کہا کہ تم ایک گارنٹی لے آؤ اور جو قرض لے کے جاتے ہو واپس کر دینا کمانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کتنی ریکوری ہے کیا پرسنٹیج ہے اس کی جی اس میں تو آپ یہ فگرز دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور اسی ہمارے معاشرے پر جو تحمتیں لگتی ہیں بددیانتی کی وہ بھی دھل جائیں گی یعنی یہ جو غریب ہے یہ کچھ عمراء کے جو گناہ ہیں ان کو بھی صفائی کا باعث بن گئے ہیں انہوں نے ہم تقریباً شہ عرب کے لگ بھگ رقم جو ہے وہ قرض حسن کی صورت میں ان تک پہنچائی گے چھے عرب روپے دے رہے ہیں اور آغاز کتنی عمارہ سے آغاز پہلا قرضہ دس ہزار روپے کا تھا دس ہزار تو وہاں سے وہ بھی ہمارے ایک دوست نے پیش کیا اچھا تو وہاں سے چلتے چلتے لاکھوں گروڑوں عرب چھے عرب کے لگ بھگ پہنچ گئے ساڑھے تین لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوئے وہ تقریباً بیس پچیس لاکھ افراد بنتے ہیں ان ساڑھے تین لاکھ افراد نے یا نیا کاروبار شروع کیا یا پہلے سے موجود کاروبار میں اضافہ کیا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی شرع سے واپس کیا دوبارہ کہیے آپ نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اور میں یہ بھی آپ پہت کروں کہ یہ کسی ایک شہر کی بات نہیں ہے ہم کراکرم کی بلندیوں یعنی گلگت بلتستان سے لے کے کراچی کے ساحل تک کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں یعنی پاکستان کے ہر شہر کا شخص دیانتدار ہے ہم جب بھی کسی شہر میں پہلے جاتے ہیں تو لوگ کچھ خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ بھی آپ کے تو اتنے بلند میار ہیں یہاں پر شاید یہ ریکووری کی شرع نہ ملے لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس شہر میں اتنے ہی محبت اتنا ہی عصار اتنے ہی قربانی اتنے ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو یہ جو جذبہ ہے اور یہ جو سوچ اور فکر اور جو عمل ہے یہ بہت یقصہ ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو جو بھی کہانیاں بھی سنوں تو آپ حیران رہے ہیں جی سبحان اللہ بڑے واقعات آپ کے پاس ہوں گے اور بڑے اس میں جذباتی واقعات بھی ہوں گے لیکن آپ نے جو نکتہ اٹھایا اور جو بات کی میں چاہتا ہوں اس پر بات ڈاکسہ فرمائے کہ یہ قوم دیانتداروں کی قوم ہے اس قوم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے عام طور پر گفتگوی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والا کل تابناک نہیں ہیں 99.8% ریکاوری ہے لوگ خود آتے ہیں کماتے ہیں پیسے دے کے آپ کو جاتے ہیں جو قرض لیا تھا بلکہ اس کے بعد وہ ڈونر بن جاتے ہیں یہ میں آپ کو آپ بتاؤں گا تو آپ کا جو اعتماد ہے وہ اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ اس قوم کا ڈاکسہ اعتماد بڑھائیں اور تاکہ ان پر یقین ہو ان کو اپنے پر یقین ہو اور اللہ پر اعتماد میں اضافہ ہو کہ جہاں ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو وہ حق دیا جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا کیا اللہ تعالیٰ ترجیحات میں شامل ہیں ہمارے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ڈاکسر میں چاہتا ہوں ذرا اس قوم کے بارے ہیں بتائیں کہ جس قوم میں ڈاکسر آپ کام کر رہے ہیں یہ قوم کتنی طوانہ کتنی مضبوط ہے یہاں پہ ہم یہ بات کی بری دیر سے فضاحت کرنا چاہ رہے ہیں ہجرت کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا صرف نہیں ہے ہجرت کا جو تصور قرآن نے ہمیں دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ بددیانتی اور جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ کر اسلام کی راہ کے اوپر آنا یہ بھی ہجرت ہے اور ان کی سکیم میں یقیناً وہ لوگ بھی شامل ہوں گے اور ہونے چاہیے کہ جو اس معاشرے میں اس لیے حیوز میں یا رکھنے والوں میں نہیں شامل ہو سکے کہ وہ رشوت نہیں لیتے وہ کسی کا حق قسم نہیں کرتے وہ غلط ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے اس کی وجہ سے وہ فینانشلی پیچھے رہ گئے لیکن انہوں نے وہ ہجرت کی جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے تو وہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر ہیں اور ان کا بھی ہاتھ جو ہے وہ تھاننا چاہیے ہم آپ سرس کریں کہ ان کا تو پورا ادارہ ہے ہمارا اپنا بھی ایکسپیئنس یہ ہے ہمیں زکاة بھی ملتی ہے خمس بھی لوگ دیکھ جاتے ہیں اور ان سے ہم اسی طرح مایکرو فینانسنگ کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں اور ہم پھر ان کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ایک سال بعد ڈیر سال بعد وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زکاة تک خمس ہے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں آپ کسی اور کو وہ آگے پر یہ ہے خاص نکتہ کہ جس میں لینے والا ہاتھ اب دینے والے ہاتھ کو تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی اصل کام ہے کرنے کا یہی اصل کام ہے کرنے کا تفصیل سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ڈاکٹر عمدر صاحب آپ سے بھی خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ میں بریک کی طرف جاؤں ڈاکٹر عمدر صاحب صاحب نے جو اخوت کے نام کا آغاز کیا اور اس سفر کا آغاز کیا اور اس کام کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ سالہ تین لاکھ خاندانوں کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں پچیس لاکھ سے زیادہ افراد مستفید ہو چکے ہیں پورا سفر اس سے ایک یہ قلم بن کیا ہے ڈاکٹر عمدر صاحب صاحب نے اور یہ کتاب مارکٹ میں ہے اسے پڑھئے اور اندازہ لگائیے کہ یہ اخوت کے سفر کے نام سے جو کتاب ہے یہ اس میں ایک زندہ آدمی اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگیوں کے چراغ کیسے روشن کرتا ہے اور انسان تو خسارے میں ہے ہی ہے ان الانسان اللہ فی خسر لیکن فوراں بتا دیا گیا کہ اس سے بڑا صالح عمل کیا ہوگا کہ انسان کو جو کہ الخلق و آیال اللہ کہا گیا ہے انسان کو جینے کا طریقہ بتایا جائے زندگی سے پیار کرنا سکھایا جائے اور اللہ پر اعتماد اس کا بحال کیا جائے کہ تم ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو اس دنیا میں اللہ کی جمالیات سے اپنے حصے کا جمال لو اور کائنات کو تخلیق کرو یہ ہے جو کہ اقبال نے بھی اس پر بات کی ہے آتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے ڈاکٹر امجد صاحب سے تفصیلن بات کریں گے کہ انہوں نے یہ سفر کس طرح آغاز کیا کیسے کیسے پرابلمز آئے لیکن حمت نہیں ہارے انہوں نے اور آج اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کو سراتے ہوئے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا بعض تمغے سینوں پر آویزہ ہو کر موتبر ہو جاتے ہیں ستارہ امتیاز موتبر ہو گیا ایک بریک کے بعد اللہو اہبار اللہو اہبار لا الہ الا امالی الکدس ویلکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوشان دید تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی ممتاز عالم دین اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر امجد ساقف صاحب سربراہ ادارہ اخوت تشریف نائے لاہور سے خاص طور پر ہمارے آج خصوصی مہمان خواتین و حضرات انٹرو میں میں نے ایک آیت قرآنی ایک تو تلاوت کی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو اپنی حاجتوں کو پیچھ لے جاتے ہیں اس آیت کا جو وجہ نزول ہے اور جو شان نزول ہے اس کی طرف میں چاہتا ہوں ذرا سی بات پھر مزید گفتگو فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام موجود ہیں ایک صحابی رجل اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں کھایا انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہ معلوم کریں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے آپ نے یہ سوال رکھا کہ ہے کوئی جو اس شخص کو کھانا کھلائے حضرت طلح رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں میں انہیں لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں حضرت طلح رجل اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر اپنے گھر گئے معلوم ہوا کہ صرف ایک فرض کا کھانا ہے یعنی وہ بھی بچوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں کہ چراغ بجا دیتے ہیں اور کھانا ہم بچے اور ہم کھانا کھائیں گے لیکن ہم محسوس یہ کریں گے کروائیں گے محسوس کہ کھانا ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانا سے مہمان کھائے گا ایسا ہی ہوا اور اس مہمان نے کھانا کھایا بچے اور یہ باپ بھوکا رہے آیت نازل ہوئی یہ ہے تصور اور یہ ہے مواقعات کہ دوسرا مسلمان اس کی ضرورت اس کی حاجت میری ضرورت میری حاجت سے زیادہ اہم ہے جوکسہ فرما رہے تھے نا کہ ایک شخص دوسرے شخصی کفالت کرے پاکستان کی آبادی اگر اٹھارہ کروڑ ہے تو نو کروڑ افراد تو ایسے ہیں کہ جو مالی طور پر مستقام ہیں ایک شخص کم از کم دوسرے شخص کو ایک شخص کو اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لے اور وہ افراد جو جن کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ اس انسانیت کو اجاگر کریں اہل سروت ہیں اللہ نے انہیں مال دیا ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الہ یکونہ دولت بینہ لگنی آئے منکم ایسا نہ ہوں کہ دولت چند ہاتھوں میں رہے اس کو پھیلا دیا جائے یہ بھی اصول قرآن دیتا ہے لیکن یہ گفتگو فرمائیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب دینی پرسپیکٹیو میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت پہ کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کونسی چیز ہے جس سے مدد لینے کو کہا گیا ہے صحیح جواب صبر آج کا سوال اسلامی کلنڈر کے تیسرے مہینے کا کیا نام ہے تین آپشنز رمضان محرم یا ربیع الاول صحیح جواب رمانہ فرمانے کے لئے ہمارے فون نمبرز ہیں اور ان فون نمبرز پر بات کریں کر سکتے ہیں آپ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں مہمانوں سے براہ راز گفتگو ممکن ہے 00921343 00980981 ہمارا ای میل ایڈریس ps.ad.tv اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 ڈاک سار بہت سی کالرز سے کالرز ہیں بہت سی کالز ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان کی کالز لے لیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم انک بھائی یای آس کروں گا علیکم السلام ڈی یای آس صاحب انک بھائی آپ کا پروگرام دیکھ مجھے بڑی قطیق ملی ہے ڈاک سار کی بات سے سنجھ بہت خدا یقین کریں کہ بہت اچھی بات کی انہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اماندار لوگ ہیں لیکن چند لوگوں کی وجہ سے اور اس طرح پوٹری کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارا معاشرے کا امیج خراب ہوا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا پروگرام ہماری بڑی برمشہ لے رہا ہے اور جس طرح ڈاک سار کو لائیں میں سے تو ان کے بارے میں نہیں پتتا تھا ابھی پتتا چلا بلکل آپ نے صحیح فرمائے ڈاک سار نے دیکھے ایک آدمی ایک صاحب سرور دوسرے کی کفالک ہمارے ہاں جو اخوان کا تصور ہے وہ یہی ہے مسلمان دوسرے کا بھائی بھائی ہے میں ڈاک سار سے کہنا کہ ڈاک سار دیکھیں ہمارے اتنے امیر کلین ملک ہیں جس میں مسلمان ملک ہیں آپ تو ایک معاشرے کی بات کریں میں چاہتا ہمیں جو تمام مسلمان ملک ہیں جو اتنے امیریں دنیا کو کھلا رہے ہیں کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا کیا ان کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں کہ اپنے امت کیا اچھی یعیاء صاحب آپ نے کتنا اہم نکتہ اٹھایا ہے آپ کو معلوم ہے کتنا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی کال بھی لیتے ہیں ڈاک سار یہ سوال کیونکہ آپ سے تو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ایک کال آڈ لے لیتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا مستصوفی محمد ساکشا راولپنڈی سے جی فرمائیے بہت امدہ ٹاپک ہے اور ارد کرنی تھی کہ حجرز مدینہ کے موقع پر مسلمانوں کے خلوص نیت کملی والے رحمت اللہ العالمین کی رحمت اور اپنے رب نور اللہ نور کے فضل خاص پہ جو بھائی چارے کا ایسا حسین مندن قائم ہوا کہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرے قربانی اور احترام کے جذبات سامنے آئے بیٹا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کی تو بڑی شان ہے رحمت اللہ العالمین کی وسط نگاہ اور وسط قلب تو ایسی ہے کہ کرسچنز کو بھی ویڈ میوزک عبادت کی اجازت دی اور عالمگیریت کا مظاہرہ کیا آج کی گراؤنڈ ڈیالیٹیز پہ جو سوال بنتا ہے بیٹا کہ مسالک کے بنیاد پر مساجد پر سبزہ گروپوں کی طرح لڑائیاں ایک دوسرے کی امامت میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے مقتدی احساس تفاخر لے کر واپس آتے ہیں کہ ہم بہتر اور دوسرے کم تر ہیں نہ احترام ہے نہ محبت ہے نہ عقیدت ہے تو پھر بھائی چارہ کہاں سے آئے گا اور بھی جو یہ یا یا بھائی بھی سوال کر رہے تھے عالمگیریت کیسے پیدا ہوگی کیونکہ جب خاص سیچویشنز خلوص نیت نگاہِ کرم اور رب کا فضل شامل حال ہو تو تب ہی یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ بیٹا بہت بہت شکریہ بہت اچھے سوالات دونوں ڈاکس آپ پہلا سوال کیونکہ آپ کلی آیا تھا یہ دونوں ہمارے ساتھ بڑے ریلیونٹ ہیں ہماری تحریک کے ساتھ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عالم اسلام میں اتنی دولت ہے وہ کیوں نہیں استعمال ہوتی یہ بات ان کی بالکل بجا ہے لیکن میں اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب مجھ سے پوچھا جائے گا سب سے پہلے کہ بھی تمہارا ہمسایہ مشکل میں تھا تو تم نے کیا کی ہم نے جب اس کام کا آغاز کیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے حکومت سے مدد نہیں لینی ہم نے بین الاقوامی اداروں سے مدد نہیں لینی ہم نے کسی انٹرنیشنل ایجنسی سے مدد نہیں لینی ہم ثابت کریں گے کہ مواقعات کا یہ جذبہ بدر جائے اتم ہمارے اندر موجود ہے پاکستان کی سیبل سسائٹی پاکستان کے مخیر حضرات سے ہم نے اپیل کی کہ آپ آئیں اور اس قرض حسنہ فنڈ میں اپنے حصے کا رزق جمع کروائیں ہم اس رزق کو مستحق ضرورت مند اور عزت نفس رکھنے والے پاکستانیوں تک پہنچائیں گے تو یہ ان کی اس دلیل سے میں مکمل طور پر متفق ہوں لیکن ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں خود مثال اور آئینہ بننا ہے اور جب ہم نے یہ سفر دس بارہ سال کا تیہ کیا خود سے لوگوں نے ہمیں جو عطیات دیے وہ قرض حسنہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے پھر دس سال کے بعد حکومت کی بھی توجہ اس طرف مبزول ہوئی اور حکومت پنجاب نے بھی اسی طرح کا ایک قرض حسنہ فنڈ بنا کر اس میں دو عرب روپے جمع کروائے اور ہمیں کہا کہ آپ اس رقم کو بھی اپنی رقم کے طرح ہی لوگوں تک پہنچائیں یعنی اس چھے عرب میں دو عرب روپے حکومت پنجاب کے شامل ہو گئے باقی جو بنیاد جو رکھی وہ انیک بھائی آپ نے رکھی آپ جیسے دوستوں نے رکھی اس شخص نے رکھی جس نے ابتدا میں ہمیں اس طرف یہ کام حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کو تعاون کی پیش کر شروع اور آپ نے اسے قبول کیا کاش مرکز بھی یہ بات سنیں اور مرکز بھی آپ کو سپورٹ کریں صرف تمغے دے کر فارغ نہ ہو جائے نہیں حال ہی میں مرکزی حکومت کی طرف سے بھی اس امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اسی طرز پر ایک پروپر بنانا چاہتے ہیں سبحان اللہ تو جب یہ ہم افراد سے مایوس نہیں ہوتے تو حکمرانوں سے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں جب یہ رات کو لیٹتے ہوں گے سوتے ہوں گے نا ہیں تو مسلمان اندر ایک قندیل روشن ہے اور اس قندیل کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے لیکن میسے صوفی محمد کا ایک سوال یہ تھا کہ عالمگیریت کیسے پیدا ہوگی یہ گیا صاحب کا سوال اور ان کا سوال بہن کا ہماری دونوں متصل ہیں بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جب تک مسلمان اس فریم آف مائنڈ میں سوچتے رہیں گے کہ پاکستانی سعودی دبئی والے ابو زبی والے ملیشیا والے تو کبھی بھی عالمگیریت قائم نہیں ہو سکتے عالمگیریت جو قائم ہوگی اور یہ جو سوال کیا گیا کہ اتنے مسلمان و مالکیں ان کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ کیوں نہیں اس طرف آگے بڑھتے وہ اس لیے کہ وہ ان خانوں میں بھٹے میں ہیں اگر وہ سمجھیں کہ وہ بھی چائے خادزے میں ہر مین شریفین ہیں یا پاکستان کے صدر مملکت اور وزیر آزم ہیں یا کہیں کہ کہ وہ بنیادی طور کے اوپر ایک مسلمان ہیں جن کو نماز میں ایک صف میں ایک اگر بددو کھڑا ہوا ہے اس کے برابر کھڑا ہونا ہے اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ امت کا جو تصور ہے یہ ان خانوں سے نکل کے امت کی تصور کی طرف آ جائیں اور وہ سمجھیں کہ اگر یہ میرا ان اول مومنوں نے اخوا میں کسی مرتبے پہ ہوں یہ میرا بھائی ہے اور میرے ساتھ برابر کا شریک ہے اور حق دار ہے حقوق میں اور فرائض میں ٹھیک ہے تو پھر یہ علمگیریت قائم ہو سکتی ہے اب آپ نے ایک بات فرمائی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز محمود اور آیاز فرق تو ہے یعنی مواخات کے ذریعے معاشرے چلتے ہیں مساوات کے ذریعے نہیں چلتے ہیں نہیں ہم یہاں پہ ایک بات اور اس کریں کہ یہ مساوات ذہن میں قائم کرنا ہے اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مساوات نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے تو مواخات جب مواخات پیدا ہو گئی تو ذہنی مساوات خود پر خود پیدا ہو جاتی ہے پہلے ذہنی مساوات قائم ہوگی کہ یہ میرا بھائی ہے چاہے مجھ سے معاشی طور پہ اور سیاسی ردبے کے طور پہ کتنے ہی پست ہیں ذہن میں مساوات پیدا ہوگی تو حقوق و فرائض میں مساوات یقین ہے کیونکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے میں چاہتا ہوں ذرا صاحب مزید اس پہ بات کریں یہ خصاصہ یہ خصاصہ کیوں آیا ہے اس آیت میں دیکھیں یوسرون اللہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی وہی ہوتے ہیں جو آپ نے ترجمہ کیا کہ اپنی ضروریات پہ دوسرے کو ترجیح دینا ٹھیک خصاصہ بڑی عجیب لفظ ہے اس کے معنی عام طور پہ بخل کیے گئے ہیں یا یہ کیا گیا کہ تنگ دستی کیے گئے ہیں وہ میں یوکہ شوہ نفسے پھر اس کے بعد آتا ہے خصاصہ کے بنیادی معنی یہ ہیں کہ جو چھت پڑی ہوتی ہے تنکوں کی اور دیگر چیزوں کی اس میں بیچ میں جو درادیں ہوتی ہیں جس سے روشنی چنچن کے آتی ہے اس کو کہتے ہیں خصاصہ کہ بارش کا پانی برسے تو وہ پروٹیکشن نہ ہو بلکہ اس کے وہ پانی جا ہے وہ ان درازوں سے نیچے آنے لگے اور وہ ہونے لگے ولوکانہ بہم خصاصہ کے معنی یہ ہیں کہ چاہے ان کی حالت یہ ہو کہ کسی وقت ان کے پاس کھانے کو ہے اور کسی وقت کھانے کو نہیں ہے کسی وقت وہ مشکل میں ہیں اور کسی وقت وہ مشکل میں نہیں ہیں اگر ایسی صورتحال ہو تو بھی وہ اپنے نفس کے ضرورت کے نیچے رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں یہ ہے دین کی روح اگر اس روح پر یہ معاشرہ قائم ہو جائے پھر آیت کے اگلے جملے کی بھی اجازت دیں کہ فرمایا کہ وہ میں یوکہ شوہ نفس ہے شوہ نفس میں اور بخل میں فرق ہے بخل جو ہے وہ منع کرنا ہے کہ کسی نے کوئی چیز مانگے ہم نے کہا نہیں دیتے اور شوہ کے معنی یہ ہیں کہ نفس کا وہ تقاضہ جس کے تحت دوسرے انسان کو منع کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ یہاں یوکہ جو لفظ ہے وہ وہی لفظ ہے جو تقوی جس سے نکلا ہے وہ میں یوکہ شوہ نفس ہے جس نے اپنے نفس کی اس کیفیت سے اپنے کو بچا لیا یعنی اپنے نفس کو بھی رام کرنا کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دے دینا نہیں ہے بلکہ ویلنگلی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا نفس پہ قابو پانا پہلا قدم نفس پہ رکھو دوسرا قدم جنت میں ہوگی بلکل ڈاکسر یہ تو بات ہو گئی دینی پریڈائیم میں میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ اپنے سفر کی بات کریں پھر آپ نے کہا تھا بہت سی مثالیں ہیں معلوم یہ ہو ہمیں کہ ہماری قوم میں کتنی قوت ہے میں آس کرتا ہوں جی جو میں اب آپ کو کچھ سوڑا سا قوت کے اصولوں کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا جس سے یہ جو دو سوال پہلے آئے ہیں وہ بھی جڑتے ہیں تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو فلسفہ ہے وہ مواقعات مدینہ سے اخذ ہوتا ہے حکمت عملی کے طور پر ہم نے کہا کہ بھیگ نہیں دینی کرز حسن دینے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور کاروبار کریں یہ دو چیزیں بنیادی ہیں فلسفہ اور حکمت عملی چار ہم نے اصول بنائے پہلا اصول یہ ہے کہ سود نہیں لینا کہ یہ بھی اگر تسلسل ہے مدینہ کی ریاست کا تو پھر سود کا یہاں پر کوئی وجود نہیں ہونا چاہتا سبحان اللہ دوسری چیز ہم نے کہا کہ ہم یہ کام مساجد میں بیٹھ کے کریں گے کہ مساجد جو کبھی سیٹ آف گورننس ہوا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ بھی کی تعلیم بھی دی نماز بھی پڑھی حکومت کے فرائض بھی انجام دیئے پھر سپاہ سلالی کے فرائض بھی انجام دیئے تو مسجد جو تھی وہ ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر اور سیٹ آف گورننس تھی ہم نے مسجد کو بھولا دیا تاکہ نسیہ کی زینت بنا دیا اور ایک اہم ترین ادارے سے محروم ہو گئے تو ہم نے یہ کام کہا کے میٹھ کے مسجد میں کریں گے جس سے گوڈ گورننس کے سارے الیمنٹس جس میں ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹریبیلیٹی پارٹیسپیشن جو جدید تصورات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو بات آپ نے کہی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی عقیدہ نہ کوئی رنگ نہ کوئی نسل کوئی تمیز ہی نہیں رہی اور یہ ایک انٹینڈڈ ریزلٹ بن گیا ہمارے اس کام کا کہ انٹر فیث ہاں میں ہی پیدا ہونے لگ پڑی سبحان اللہ لوگ جب مسجد میں آئے مختلف فقہ کے مسجد میں لوگ بھی آئے اور کرسٹینڈ بھی مسجد میں آئے اچھا کرسٹینڈ بھی مسجد میں آئے ایک امام صاحب نے اطراز کیا شروع شروع اس پر تو ہم نے ان کو یہ ارز کی کہ دیکھیں آپ اپنے دل کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھولیں گے تو کون آئے گا تو جب کسی کو آپ اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دیں گے تو پھر تو وہ دروازے سے واپس لوٹ جائے گا تو مسجد میں بیٹھ کر کام کرنے سے اس کی اور جہتیں شامنو یہ ہمارا دوسرا اصول تیسرا اصول کہ ہم یہ کام رضاکاریت کی بنیاد پر کرتے ہیں جو ہمارے ملازمین ہیں وہ آٹھ گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہیں اور بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں یہ ان کی رضاکاریت ہے جو دینے والے ہیں وہ دولت کی رضاکاریت کرتے ہیں جو پڑھے لکھے دانشور اہل علم ہیں پروفیشنلز ہیں وہ اپنے وقت کو مفت دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی تحریک میں اگر رضاکاریت شامل نہیں ہے تو وہ ایک پرائیوٹ سیکٹر کی طرح ایک کاروبار بن جاتا ہے تو یہ اس کی ایک خصوصیت ہے چوتھی جو سب سے اہم چیز نکلی بجے ہے کہ ہم جب کسی شخص کو کرزہ دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج تم لینے والے ہو کل کو تم خود دینے والے بنو کیونکہ معاشرے میں لینے والوں کی اگر اکثریت ہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا ہر شخص کو دینے والا بننا ہے تاکہ اس کو اللہ کی رضا کے راستے پہ وہ چل سکے تو دس ہزار روپے آپ ہم سے کرزہ لے کے لینے والے بنتے ہو لیکن ایک روپےہ دے کے تم دینے والے بن جاؤ گے وہ حد فاصل عبور کرو گے جو اصل میں انسانیت کی میراج ہے کہ تم آج خود اپنی ضرورت پوری کرتے ہو جب تمہاری ضرورت پوری ہو گئی تو پھر تمہیں دوسرے بھائی کے بارے یہی معاقات کا تسلسل ہے یہی معاشروں کی تعمیر کا بنیاد یہ اصول ہے کہ وہاں پر دینے والوں کی اکثریت ہونی چاہیے آپ دیکھیں کسی کو سو روپے یا ہزار روپے دے کے گھر جائیں جس دن تو آپ کو رات کو بڑی پرسکون نیند آتی اللہ اکبر ہم نے اس لذت سے غریب کو کیوں محروم کر دیا وہ کیوں نہ ایک روپے دے کے اسی طرح کی نیند اور اسی طرح کا سکون حاصل کرے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ معاقات کے جذبہ کے تحت آپ کو کرزہ کی رقم واپس کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو بندش نہیں ہے شرط نہیں ہے پابندی نہیں ہے لیکن ایک تاقید اور ترغیب ہے کہ تم بھی اب ایک یا دو روپے دینے والے دے کے دینے والے بنسکو اب یہ میں جو آپ کو مثال بتاؤں گا نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی شرع کے اوپر آپ کو حیرانگی ہوئی اس سے آپ کو اور زیادہ حیرانگی ہوگی کہ ہم نے جب لوگوں کو کہا کہ تم نے اگر ہم سے دس ہزار روپے لے کے ایک ریڈی لگائی اور شام کو چار سو روپے کمائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس چار سو میں سے ایک یا دو روپے تم بھی اس کرزہ حسنہ فنڈ کا حصہ بنا دو اس نے اس بات کو سمجھ لیا کسی نے ریڈی کسی نے دکان کسی نے گھر میں سلائی کی مشین کوئی کمپیوٹر کا کام کوئی لکڑی کا کام کوئی کاغذ بیجتا ہے کوئی کتاب بیجتا ہے کوئی موچی ہے اتنے مختلف جو ہیں شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے ایک ایک دو دو روپے دے کر اس کرزہ حسنہ فنڈ میں رقم دینی شروع کر دی جو انہی کے کام آتا ہے یا ان جیسے اور لوگوں کے کام آتا ہے تو انیک بھائی آپ اس دھچکے کے لیے تیار رہے ہیں یہ سننے کے لیے کہ پچھلے مالی سال میں ان لوگوں نے ہمیں ایک ایک دو دو روپے کر کے پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے عطیات پیش کی اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے غربت کی تحمت سجائی ہوئی ہے کہ یہ ناکارہ ہیں اور ہمارے معاشرے پر بوجھ ہیں آپ نے ان کا اعتماد بحال کیا ان کو دینے والا ہاتھ بنایا اور معلوم ہوا کہ اس قوم میں ایسے زندہ افراد موجود ہیں اور پھر ہم معجوس ہو جاتے ہیں اس قوم سے وہ کہا کہتے ہیں کہ ایسی چنگاری بھی ہمارے خاکستر میں ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں بات آپ نے بالکل آپ بالکل درست نکتے پر آپ پہنچے کہ یہ اعتماد کی بات جب آپ محبت کریں گے تو محبت ملے گی آپ گندم بہویں گے تو گندم ہی کاشت کریں گے آپ نیکی بہویں گے تو نیکی ہی کاشت کریں گے آپ معاقات کا پیغام لے کے چلیں گے تو جواب معاقات میں ملے گا لاس منٹ چل رہے ہیں ایک بات جو آپ نے فرمائی بلکہ میں ایک کال لے لوں بہت دیر کم از کم ایک کال اسلام علیکم اسلام علیکم جی سر میں یاکود شیخ بات کر رہی ہوں جی فرمائیے سر الہم اکبال کہتے ہیں کہ تیری درگاں میں پونٹی ہے تصبی ایک ہوئے بندہ سائق و مختار جو بنی ایک ہوئے سر میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں حکومت کا تصور کیا ہے اسلام میں حکومت کا تصور کیا ہے یہ بلکل یہ پورا ایک پرگرام ہے اس پہ ہم اسلام کا نظام سیاست کیا ہے اسلام میں ریاست کا مفہوم کیا ہے پرگرام ہم نے کیے ہیں لیکن پھر کریں گے بڑا پرگرام بہت شکریہ آپ کا آپ نے بات فرمائی بہت اہم مسجد کو بھی آپ نے اس کام کے لیے مفید ثابت کروا دیا اچھا آپ جو یہ جو قرضے دیتے ہیں اس میں مسلمان اور عیسائی کی کوئی تخصیص نہیں ہے رب رب العالمین ہے اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت اللہ علیہ وسلم کیا بات تو جب انہوں نے دمیز نہیں کی تو ہم کون ہوتے ہیں یعنی انہوں تفریق نہیں رکھی دونوں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے الخلق آیال اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب آپ نے اس عمل کو غیر مسلموں میں اجاگر کیا پھیلایا وہاں سے رسپونس ایسا کیا آیا کہ دین سے قریب ہوئے جی میں آپ کو اعصد کروں کہ اکثریت ہمارے جو مسیح بھائی ہیں انہوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں مسجد دیکھی اندر سے یہ کتنی خوبصورت ہے ہمیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ آپ نے بھی ہمیں کہا کہ یہاں ہمارے ساتھ پیٹ شو اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے چرچ کا دروازہ کھولتے ہیں آپ وہاں پر بھی آئیں اور معاخات کے اسی پیغام کو وہاں پر بھی پھیلائیں سبحان اللہ یہ دیکھیں چراک سے چراک جلتا ہے آگے بات بڑھتی ہے لاس منٹ ڈاک صاحب آج اس مواقعات کے تصور سے روشنی لینے کی اس قوم کو کتنی ضرورت ہے ہم سندھی بلوچی پنجابی مہاجر پتھان بنے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بائنڈنگ فورس یہ ہے نظریہ مواقعات جس نے کلمہ پڑا وہ ایک قلعے میں آ گیا اور امان پا گیا یہ دین فرما رہا ہے ارشاد دیکھیں خوت کا مواقعات کا جو بنیادی تصور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ کنٹری بیوٹنگ مائنڈ کنٹری بیوٹنگ ہینڈ ٹھیک ٹھیک ہے مواقعات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاشرے میں کوئی حصہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ حصہ آپ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات جو قائم فرمائی ہے تو اس میں حکم نہیں دیا ہے ٹھیک یہ ایک اخلاقی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا یہ حکم نہیں ہے اخلاقی بینڈنگ ہے اخلاقی بینڈنگ ہے کتنا اہم نقطہ لیکن جب رسول کی زبان سے نکل گیا تو وہ ہمارے لئے بطور حکم ہی ہیں اور اس کو آج ہمیں نافذ کر سبحان اللہ کنٹری بیوٹنگ ہینڈ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور بہت شکریہ ڈاکٹر عمدت صاقب صاحب آپ تشریف لائے آپ نے اس قوم میں اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی اور کوشش کر رہے ہیں خدا کرے کہ ہمارا یہ پروگرام اس سلسلے میں ایک مدد ثابت ہو اور یہ قوم وہ بن سکے قوم جس قوم کو دیکھنا چاہتے تھے ہمارے بڑے ہمارے اکابر ڈاکٹر صاحب ایک پرچی آپ نکال کر یہ بال یہ دے دے ڈاکٹر عمدت صاقب صاحب کو پرچی آج ہمارے خاص مہمان ہیں تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آج یہ اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جن کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محمد جاوید صاحب ہیں صاحب وال سے محمد جاوید صاحب صاحب وال سے آپ کو مبارک ہو کتابوں کا تحفہ خواتین وزرات پروگرامیاں ختم کر رہے ہیں بہت ساری باتیں مزید آ سکتی ہیں لیکن پروگرام کا کرکس روح وہ سامنے آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا احترام انسانیت کا درس ہے پروگرامیاں ختم کر رہے ہیں لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل آج کی بات قول ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں ہر چیز کی زکاة ہے عقل کی زکاة یہ ہے کہ جاہلوں کی جہالت کو برداش کریں ہر چیز کی زکاة ہے عقل کی زکاة یہ ہے کہ جاہلوں کی جہالت کو برداش کریں کل تک کے لیے اجازت کل ہفتے کا دن ہفتے کا دن سوال و جواب کا ہوتا ہے آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات انیق احمد کو اجازت خدا حافظ اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا ہم المالک القدس ملونک 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 ملونکہ موسیقی